مشکار دوستو ویلکم ٹو ڈیفرینڈ بائیو دوستو تھومس یوسف جو ایک امریکن پورنوگرافک ایکٹر اور ڈائریکٹر ہیں جنہیں ہم ٹومی گن کے نام سے بھی جانتے ہیں انہوں نے پورنوگرافک کے علاوہ سیورل میل سٹریم اپپیرینسز بھی کی ہیں جس میں امریکن کومیڈی ڈراما ٹیلویزن سیریز انٹوریز بھی شامل ہے اس کے علاوہ ٹومی گن بکچیری اور ریلو کیلی کے لیے میزک ویڈیوز میں بھی نظر آ چکے ہیں اور دوہزار سولہ میں ٹومی گن کو ہیبین حال او فیم میں بھی انڈکٹ کیا گیا تھا لیکن دوستو ایک نارمل ڈوٹ سے ٹومی گن کیسے ایک سفل پونسٹار بنے اس کے پیچھے کی کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کی لاکھ سٹوری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ٹومی گن کا جانم تیرہ مائی انیس سو سٹھ سٹھ کو چری ہل یو ایس میں ہوا سکول سے نکلنے کے بعد اپنے شروعاتی سالوں میں ٹومی کا انٹرسٹ سپورٹز بی ایم ایکس بائسیکلز موٹر سائیکلز اور سوکر میں آنے لگا ٹومی گرلز کے سامنے بہت شائی فیل کرتے تھے لیکن ٹومی نے نوٹس کیا کہ گرلز کو بگر اور بفر قسم کے مرد بہت اچھے لگتے ہیں اس لئے ٹومی نے چھپکچ چھوڑ کر باڈی بیلڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیا اور اپنے لوکل بار میں ہارٹ باڈی کانٹیسٹ میں حصہ لیا حالانکہ ٹومی یہ کانٹیسٹ ہار گئے لیکن اس کے بعد ٹومی کو ایک آدمی نے آفر کیا کہ وہ کلپ کے لئے سٹیپنگ کریں اور ٹومی مان بھی گئے اس کے بعد گرلز نے دس سال تک ایزا دانسر کام کیا اور دنیا کے ہر ایک کونے میں ٹریول کیا دوستو ٹومی گن کی ایڈلٹ اندرسٹی میں آنے کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے ٹومی گن نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ کیسے وہ ایک سٹیپر سے پانچ سار بن گئے ٹومی گن نے کہا کہ سال 2004 جب ان کا ڈیواؤس ہو چکا تھا اور وہ فلورڈا کے ایک لیڈیز کلپ ڈانس کرنے کے لئے پہنچے اور وہاں پر کسی اور کلپ کی ایک سٹیپر لڑکی بھی پہنچی ہوئی تھی اور وہیں پر ان لوگوں کی ایک معمولی ملاقات ہوئی اور وہ لڑکی ٹومی گن کو مل کر چلی گئی ایسے ہی کچھ مہنے بیٹ گئے اور کچھ مہنوں بعد وہ لڑکی پھر کلپ میں آئی تب اس نے ٹومی کو کہا کہ کیوں نہ تم ایلے آؤ اور پان انڈرسٹی میں کام کرو تو ٹومی نے کہا کہ کیوں نہیں سننے میں بہت ہی گول لگ رہا ہے لیکن تب ٹومی نے باتوں باتوں میں ٹال دیا پھر اس لڑکی نے ٹومی کے ساتھ دوبارہ بات کی اور کہا کہ کیوں نہ تم میرے ساتھ دس دن کی ٹرپ پر چلو اور مجھے ایک کمپنی بھی مل جائے گی ٹومی مان گئے اور ایلے کے لیے اس لڑکی کے ساتھ نکل گئے وہاں جا کر اس لڑکی نے ٹومی کو الگ الگ پروڈکسن کمپنیز کے ڈائریکٹرز کے ساتھ ٹومی کو ملوایا ڈائریکٹرز نے ٹومی کو لے کر کچھ نہیں کہا کیونکہ ٹومی نیو کمر تھے اور اڈلٹ انڈسٹری میں نیو کمر کے ساتھ کام کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ٹومی باپس پلویڈا آ چکے تھے اور باپس ٹانس کرنے لگے لیکن ٹومی اب سٹرپنگ چھوڑنا چاہتے تھے اور ٹومی نے وکٹ پکچرز کے ڈائریکٹر کو دوبارہ فون کیا اور ایک چانس مانگا اس بار ٹومی سفل ہوئے اور ڈائریکٹر مان گئے اس طرح ٹومی گن نے 2004 میں اڈلٹ انڈسٹری میں اپنا ڈیبیو کیا اپنے کریئر کی شروعات میں ہی ٹومی نے بہت اچھا کام کیا اس کی بدولت انہیں 2005 میں ایوین اوارڈز میں بیسٹ میل نیو کمر کے اوارڈز سے سرمانت کیا گیا دوستو اس کے بعد ٹومی کا کریئر اچھی دسہ میں چلنے لگا 2006 میں ایوین اوارڈز میں گن نے فائررس مووی جو کہ ایک ٹرپلیک پیریڈی مووی تھی اس کے لئے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا اوارڈ اپنے نام کیا اگلے سال انہوں نے 2007 کے ایوین اوارڈ میں میل پرفارمر آف دیئر کا اوارڈ بھی اپنے نام کیا 2007 میں جب ٹومی ہائلائٹ ہوئے تو امریکن انڈی راک بینڈ ریلو کیلی نے ان کو اپنی میوزک ویڈیو دم منی میکر میں کاسٹ کیا اور اس کے بعد ایک اور میوزک بینڈ بکچیری نے ان کو اپنی میوزک ویڈیو ٹو ڈرنک میں شامل کیا میوزک ویڈیوز کے بعد ٹومی کئی ساری ٹی وی سیریز اور فلمز میں نظر آنے لگے جیسے کہ 2010 میں ٹی وی سیریز انٹورز میں انہوں نے کام کیا 2011 میں ٹومی نے ممی ان می نام کی کامیڈی فلم میں بھی کام کیا ہے اور اس کے علاوہ وہ 2012 میں لویس تھراؤٹ کے دوارہ بنائی گئی ڈاکومیٹری فلم تو لائٹ آف دا پون سٹارلز میں بھی نظر آ چکے ہیں جس میں انہوں نے پون انڈسٹی کے بارے میں اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں بتایا ہے ٹومی گن 2014 میں آئی ہوررل فلم والفز میں بھی نظر آ چکے ہیں ان سب کے علاوہ ٹومی نے ڈلک انڈسٹی کو ایک نیا مقام دینے کے لیے 2009 میں ایک 3D مووی کو ڈائریکٹ کیا جس کا نام تھا کم ان ایٹ یو 3D جس میں وہ خود لیڈ رول پلے کر رہے تھے گن اب تک اپنے پورنوگرافک کریئر میں 2500 سے زیادہ ویڈیوز میں نظر آ چکے ہیں فربری 2012 میں گن نے انڈرویر کا اپنا اون برینڈ لانچ کیا اور گن ہیسٹری ٹی وی کے ایک شو پون سٹار میں بھی نظر آ چکے ہیں جہاں انہوں نے ایک زومبی اپوکلپس وحیکل 11000 یو ایس ڈالر میں بیچا تھا دوستو اپنے پورنوگرافک کریئر میں وہ بہت ہی اچھے رہے ہوں لیکن کوئی بھی انسان ہو اسے کسی نہ کسی مسئبت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے اور ایسا ہی ٹومی گن کے ساتھ بھی ہوا گن کی پرسنل لائف بہت ہی دکھ بھری رہی ہے گن کا ایڈلٹ انڈروسٹی میں آنے سے پہلے ڈیواؤس ہو چکا تھا گن کی پہلی پتنی کا نام شانہ حیات تھا جو ایک موڈل تھی اور اس کے بعد 2005 میں ٹونی نے دوسری شادی کی پون ایکٹرس ریٹا فالتیانو کے ساتھ لیکن بدقسمتی سے گن کا 2008 میں دوبارہ ڈیواؤس ہو گیا ڈیواؤس کا قارن شاید یہ تھا کہ گن کا ایسلین بروک کے ساتھ افیر تھا کیونکہ گن کو ایک انٹرویور نے پوچھا کہ آپ کے اور ایسلین بروک میں کچھ رومانٹک ہے تو گن نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی ہے اسی دن سے ہی ایسلین نے اس ریلیشنسپ کو ختم کر دیا اور ان کا ریٹا فالتیانو کے ساتھ بھی ڈیواؤس ہو گیا اور گن کو دونوں ریلیشنسپ سے ہاتھ دھونا پڑا تو دوستو یہ سی ٹومی گن کی لائف سٹوری کے بارے میں تھوڑی جانکاری اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جب بھی ہم اپنی نئی ویڈیو ڈالیں آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی